بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر جو ہے رنگوالا کام کر رہا تھا اور یہاں دیکھیں اس پلیٹ کو دیکھ کے آپ لوگوں کو اپنی سکول لائف بھی یاد آگئی ہوگی کتنے مزے کے جو ہے یہ پیڈز لگتے ہیں اور ہمیں بھی اسکول لائف یاد آگئی تو یہاں دیکھیں یہ تھا اس سے ایک دن پہلے کا ولوگ اور یہاں دیکھیں یہاں پہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے پینٹ اور کس حد تک جو ہے یہ پھیلا ہوا ہے یہ ہے ہمارا ڈائننگ ایریا اور یہاں پہ سارے کٹن جو ہیں ہم نے اٹھا لیے تھے اور یہ سارے شیلف بھی خالی کر لیے تھے اور یہاں پہ انہوں نے ابھی خالی جو ہے وائٹ واش کیا ہے اس کے بعد پلاسٹون لگائیں گے آج تو یہاں دیکھیں سارا سامانو سمیٹ کے چلے گئے تھے تو میں ان کا چلو آپ سے جو ہے یہ شیئر کروں اور کتنا پھیلاوا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہمارا کیچن بھی ہے اور کیچن کو جو بھی سامانے میں نے سمٹا دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ جو ہے مٹی ہو رہی تھی اور رنگ کی اور جیسے جو ہے برطن میرے خراب ہو رہے تھے تو میں نے سائی چیزیں س کیا کہتے ہیں یہاں پہ وائٹ واش کر دیا تھا اور نیکس دے انہوں نے کرنا تھا یہاں پہ پلاسٹون اس کے بعد یہاں پہ ہوگا فائنل کلر اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کتنا خراب ہو رہا ہے گھر اور یہ میرا کیچن ہے کیچن کا جو ہے میں بعد میں آپ سے شیئر کروں گی اپنا بالکل جب سیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ لوگوں کو اپنا کیچن جو ہے وہ دکھاؤں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو صرف میں آپ کا اپنا چولا شو کر آ دوں کیونکہ پھر بھی ٹائم نکال کے میں کانا بنائی ر تھی جیسی وہ رنگ والے بھائی جاتے تھے تو پھر میں کانا بنانا شروع کر دیتی تھی تو یہاں دیکھیں چولا جو ہے بہت گندہ اور آتا بہت مشکلوں سے کو صاف کیا میں نے اور سلیپ بھی بہت گندی ہو رہی تھی رنگ کی وجہ سے پورا میں نے صاف کیا اور تھوڑا ہی صاف ہوا باقی ہے کہ فائنل ہونے کے بعد ہی کلیننگ کروں گی اور ساتھ ہی جو ہے جیسی وہ چلے گئے تھے تو میں نیکس دے کے لیے جو ہے تو وہ صبح صبح آ جاتے ہیں تو اس لئے کھانا نہیں بنا پاتی اور ان کے سام ہونے ہم لوگ جاتے بھی نہیں ہیں تو جو بھی بھارگا کھا میں وہ بچے ہی کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں میں جلدی یلدی بنا رہی تھی کہ تاکہ جلدی سے بن جائے سائٹ میں میں نے جو ہے آلو وائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے اور یہاں پہ میں نے جو ہے آئل میں پیاز بھلن کر کے ڈالی تھی اور اس کو میں اچھا سے بھون لوں گی بھوننے کے بعد میں یہاں پہ ڈالوں گی چکن تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ میں کھانا بھی جلدی یلدی بنا رہی تھی اور بہت زیادہ ج جو ہے بیزی روٹین چل رہی ہے میں آپ لوگوں سے اچھی اچھی ریسی بھی جو ہے شیئر نہیں کر پا رہی ہوں تو میں نے جو چھوٹے چھوٹے جو کلیپ ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ایک بنا رہے تو یہاں پہ میں نے چکن بھی ڈال دی تھی ساتھ میں آلو وائل ہو رہے تھے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری چکن جو ہے اس میں وائٹ ہو گئی اور یہ چولا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ساف کرنے کے بعد بھی جو ہے یہ ساف نہیں ہوا اور جب تک کلر گ گھر میں نہیں ہوگا اور اسی طرح سے جو ہے گھر رہتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ کلر جب گھر میں ہوتا ہے تو کس طرح سے جو ہے گھر سکون نہیں ملتا اور کس قدر حالت ہوتی ہے گھر کی سب کو پتا ہے تو بس میں ان کا چلا آپ سے جو ہے ایک رشتہ بنا رہے اس لیے آپ لوگوں سے تھوڑی تھوڑے سے جو ہے کلیپ ہیں وہ شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری چکن ہو گئی تھی وائٹ اور اس میں جو ہے میں ڈالوں گی سارا جو ہے میں نے ٹیمارٹر بلینڈ کر ل ہے تو اس میں سارے مسائلے ہیں کیونکہ جلدی ہے کام تو جب مجھے کہیں جانا ہو یا گھر میں کوئی اس طرح سے جو ہو جاتا ہے تو میں جب کھانا چڑھاتی ہوں تو اس طرح سے چڑھاتی ہوں ہوں آلو وائل کر لیتی ہوں یہاں پہ ٹیمارٹر میں نے سارے مسائلے ڈال دیئے تھے ہری مرچے ادرا کے لیے سارے مسائلے ڈال کے اور چکن کو وائٹ کر کے جو ہے ہم اس کو بھون لیں گے چکن ہماری گل جائے گی اور آلو ہمارے گلے میں ہے اور تھوڑا سا پائن ڈال کے ہم اسے دھمپے دے دیں گے مطلب جلدی جلدی ہمارے کھانا بن جاتا ہے اور اکثر میں ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں جلدی کھانا بناتی ہوں تو بہت ہی کمال کا کھانا بناتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور یا کبھی آپ تھوڑا تھوڑی ڈیش بنا رہے ہو اور وہ کمال کی بنتی ہے کہ بعد میں پھر جب مانگتے ہیں تو پھر ہوتا نہیں ہے پورا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے اور یہاں دیکھیں ہمارے آلو بھی گل گئے تھے یہ ساتھ میں چکن بھی ہماری ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو ہے گھر کا جو روٹین ہے اور وہ بھی شیئر کرتی رہوں گی کہ کس طرح سے جو ہے میں مینج کر رہی ہوں ابھی اور اس کے علاوہ جیسی ہی وہ شام میں ساتھ بجے رنگ والے بھائی جاتے ہیں تو پھر میں نیک ڈیک لیے کانا وانا بنانا شروع کر دیتی ہوں کیونکہ ساتھ بجے وہ جاتے ہیں اور تقریباً پونے نو بجے ہمارے یہاں لائٹ آتی ہے اور جیسی ہی لائٹ آتی ہے اور گیس ہماری چلی جاتی ہے اور سارا دن گیس نہیں ہوتی جس وقت گیس ہوتی ہے پھر اسی ٹائم جو ہے مجھے کام کرنا پڑتا ہے تو یہاں دیکھیں میں نے یہاں پہ اس اور اس کا پوائنٹ جو ہے میس ہو گیا تھا یہاں پہ میں اس کو دس پندرہ ملٹ کے لئے چھوڑ دوں گی جب ہماری چکن گل جائے گی تو اس کو بھوننے کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی آلو اور چکن ڈال کے اس میں دو گلاس میں نے پائن ڈالا تھا ہر دھنیا ہری مرچے ڈال کے جہے میں اسے چھوڑ دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لئے اور یہ ہو گیا تھا ہمارا ریڈی اور اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ جو ہے بینہ آئل کے میں نے بچوں کو پاپر تل کے دیئے تھے اس کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گی اور کتنے کی ریسپی بنے تھے یہ اور خیر اللہ حافظ پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیپی کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیے گا اللہ حافظ